بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے آئیے گا آج پھر میں ان لوگوں کے لیے یہ معجون زافرانی رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جن کی دو شادی ہو چکی ہیں جن کے گھر کے اندر دو بیویاں ہیں سمجھے دو بیویاں جن کے گھر کے اندر ہے یہ معجون زافرانی ان کے لیے ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک بیوی ہو تو اگر نورملی طاقت ہوتی ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اگر دو بیویاں ہوتی ہیں تو دونوں بیویوں کا حق ادا کرنا رہتا ہے اس لیے زیادہ طاقت کا ہونا ضروری ہے تو آئیے گا ہم نے یہ معجون زافرانی کیوں تیار کیا ہے اور کیسے تیار کیا ہے کون کون سی جڑی بوٹی ہیں اس کے اندر شامل کی ہیں اور کن کن چیزوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے تو دیکھے گا اگر آپ نامردی کا شکار ہو چکے تھے اور یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی جس سے شادی کیے تھے وہ چھوڑ کر کے چلی گئی اب وہ ایسی کنڈیشن تھی کہ ہم جگہ جگہ سے علاج کر رہے ہیں لیکن کوئی آرام ہمیں نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم دوسری شادی کریں تو اگر آپ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں اور آپ پہلے سے کمزور تھے تو آپ یہ ماجون زافرانی آپ کے لئے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی اور اس سے جراسیم کی کمی تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی پتلی منی گاڑی ہو جائے گی نسیں آپ کی پاورفل ہو جائیں گی اور قوت باہ میں بے تہاشا اضافہ ہوگا یا ایک ہی وقت میں آپ کے گھر کے اندر دو بیویاں ہیں دو زوجہ محترمہ آپ کی ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا تو آئیے گا ہم نے کیسے اس کو تیار کیا ہے اور کن کن چیزوں سے ہم نے اس کو بنایا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجی گا تو دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو زافران لینا ہے ایک طولہ سمجھے اور اس کے بعد میں گلے زافران تازہ یہ آپ کو لینا ہے دو طولہ اور جڑ زافران یہ آپ کو لینا ہے ایک طولہ ریگ ماہی خالص یہ آپ لے لیجی گا دو طولہ تخم جوز ماصل یہ بھی آپ دو طولہ اس میں شامل کر لیں سالم مصری یہ بھی آپ دو طولہ لے لیجی گا اور سفید موسلی یہ بھی آپ اس میں دو طولہ شامل کر لیں اور مستقی رومی یہ آپ کو لینا ہے ایک طولہ اور ورک نکرا یہ اس میں آپ شامل کریں گے دو طولہ اس کے بعد روگن اکھروٹ یہ آپ لے لیجی گا چھے طولہ روگن پستہ یہ آپ لے لیجی گا اس میں تین طولہ اس کے بعد آپ کو کشتہ یا قوت یہ آپ لے لیجی گا ایک طولہ اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام عدویات بغیر موسک کے آٹھ پہر آپ کو کھرل کر کے روگنیات میں بھون کر حسب مقدار اس میں شہد ملا لینا ہے اور شہد ملانے کے بعد اس کے اندر پھر موسک شامل کر لینا ہے شگر والے حضرات کے لیے یہ ماجون زافرانی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کا ماجون زافرانی تیار ہو گیا ہے اب اس کے جو کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح شام کھانے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو جوانی برباد ہو چکی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی اور آپ کے اندر بے تہاشا طاقت آ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر دو بیویاں ہیں تو دونوں کا حق اچھے سعدہ کر پائیں گے کوئی پروبلم آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماجون ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جن کی دو بیویاں ہیں اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اسٹرونگ بنا سکتے ہیں سمجھے کیونکہ اگر کسی کے اندر زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر پاتا ہے تو اسے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ یہ ایک مہینے کا ماجون زافرانی آتا ہے اس کی قیمت ہے پیتالیس سو روپیا یعنی فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈر ایڈ اس کی قیمت ہے اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ آپ کونٹیک کر کے اس کو اپنے یہاں پر حفاظت کے ساتھ ڈیلیوری کرا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ اعتافرمائے اور خوشیوں سے آپ کو نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ